الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی المی وخاتم النبی جین و ازواجه امہات المومنین و زفریتہی و اہل بیتہی و اصحابہی اجمعین کما سلی علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم ناو ومید مجید مناسقِ حج کے دیان میں عرفات کے میدان سے چلنے کی ڈاعت ہو رہی تھی اور اب حجاجِ کرام نے عرفات سے اور میدانِ عرفات سے نکل کر مستلفہ کو جانا ہے اس موقع پر جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پہلے ان کا ذکر کیا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے نکلے جو نکلنے کے قریب تھے غروبِ آفتاب کے بعد تو آپ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کا دریافت برمایا کہ عسامہ کہاں ہیں اور صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ کے اردگرد کھڑے تھے سب جلدی جلدی عسامہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں لگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ کو یاد فرمایا ہے اور عسامہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور جب آپ چلنے لگے تو یمن کے بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا تھا تو وہ یہ کہنے لگے یا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اس سیاہ رنگت اور اس چپتے ناک والے کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے بس یہ کہا اور در حقیقت یہ اعتراض تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اور حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے ناک نقشے پر اعتراض تھا بات تو بظاہر ختم ہو گئی لیکن حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ارتداد پھیلا ہے اور عربوں کے ہاں گیارہ سے زائد گروہ یا گیارہ گروہ مرتد ہو گئے ان میں یہ لوگ بھی شامل تھے اور یمنیوں میں یہ مرتد ہو گئے تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقوف پر انتظار پر کیا تھا جب آپ ٹھہر گئے تھے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ انہیں اس اعتراض کی سزا ملی کہ اللہ نے ان کا ایمان چھین لیا اعتراض کرنا بیسے بھی بری بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اعتراض کرنا اور ان کے رکنے پر ایک فکرہ ایک پوتی کسنا یہ اور بھی کبھی حرکت تھی حتیٰ کہ ان لوگوں کا ایمان غارت ہوا اور ایمان کو انہوں نے برباد کیا اس حدیث سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ بھبتیاں کسنا لوگوں پہ جملے چست کرنا باتیں فٹ کرنا آتے جاتے تنزیہ جملے کہنا اور اعتراض کرنا یہ دونوں کی دونوں حرکتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں خام خواہ لوگوں کے عامال پہ بھبتیاں کسنا فکرے بولنا کہ اس کی شکل دیکھو کیسی ہے اسے چلنے کا ڈھنی آتا اس کو دیکھو کیسا بتمیز ہے عورتیں بات کرتی ہیں ہائے ہائے یہ کیسے گندے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ چلتے چلتے کوئی اچھٹا ہوا جملہ کہنا جس سے دوسرا آدمی اپنی سب کی محسوس کرے اور خام خواہ کے اعتراض یہ دوسری حرکت ہے جو شریعت نے منع کیا ہے اور اسے قبیل قرار دیا ہے جو لوگ انسان ہوا کرتے ہیں وہ ان دونوں حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اعتراض کرنا خام خواہ کسی کے گھر گئے اور اس نے فرض کر لیجئے کہ پنکھا کسی رنگ کا لگایا ہوا تھا اور وائٹ واش کسی اور کلر کی ہوئی بھی تھی چھونا اس نے کوئی اور کیا ہوا تھا اب خام خواہ کا اعتراض کرنا کہ اگر آپ ان چیزوں میں ان کلر سے میچنگ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا یہ آخر کیا ضرورت ہے کسی آدمی کے فریل کو اعتراض کا مورد بنانی کی کوئی حق نہیں پہنچتا ایسی مشورے دینا کہ یہ کپرے کیوں پہن لیے اس کی بجائے یہ کلر پہنتے تو بڑا اچھا ہوتا اتنی جلدی کیوں آگئے ایسے کھانا کیوں کھا لیا لوگوں کو آزادی سے جینے کا حق نہ دینا اور لوگوں کی راہیں تنگ کرنا اور ان کی آزادی میں خلل ڈالنا یہ بھلے معنی سرشریف لوگوں کا کام نہیں اس لیے چھپ رہے بالکل اعتراض نہ کرے جب تک کہ شرن کوئی قواہت نہ ہو اور جب تک کہ حق نہ بنتا ہو انسان کا کیوں بولے ماباب اپنی اولاد کے لیے بولیں کہ ان کا حق بنتا ہے شیخ اپنے مرید کے لیے بولے ان کا حق بنتا ہے استاد اپنے شاگرد کے لیے بولے ان کا حق بنتا ہے لیکن ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ دوسروں کی توہین کرتے رہیں ان کا بھی حق اسی حد تک بنتا ہے کہ وہ سمجھا دیں بس پاس لوگوں پہ شفقت اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسرار سے کوئی چیز سمجھاتے ہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ ایک حال کا ان پہ غلبہ ہو گیا باقی انسانوں پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے انسان زندگی پر اپنے کام سے کام رکھے آخر کیا صورت پیش آگئی ہے کہ لوگوں کی آزادی اسے ختم کیا جائے اور آزادی کے ساتھ کسی کو جینے نہ دیں یہ حرکت منافقین کی ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزرہ تبوک میں جب لوگوں سے کہا کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے حضور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یا اپنے گھر کا آدھا سامان سازو سامان سب اٹھا کر لے آئے تو منافقین نے کہا کہ یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں ریاکاری جیسے حضور عبد الرحمن علیہ وسلم جو یہ آکار آدمی کیسے سامان اٹھا کر لے آئے آدھا لوگوں کو بکھانے کے لیے اور حضور عاصم رضی اللہ عنہ مزدور آدمی تھے انہوں نے اس دن مزدوری کی اور کوئی چار سیر کے قریب غلہ انہیں ملا اجرت میں اور انہوں نے آدھا غلہ اپنے گھر رکھ لیا اور آدھا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جیسے فرض کیجئے آج کے دن میں ایک مزدور دو سو روپے کی دھیاری لگاتا ہے تو سو روپے وہ اللہ قرآن میں خرچ کر دے اور سو اپنے پاس رکھ لے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جب اب اپنا آدھا غلہ یعنی دو سیر کے قریب لے کے آئے تو منافقین نے کہا لو اسے کس نے کہا تھا کہ خدا کی گاہ میں خرچ کرے عاصم کو اپنے گھر رکھتا پہلے ہی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو جب دو ایمان اپ رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اس پہ بھی اعتراض جب اس پہ عاصم رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اس پہ بھی اعتراض یہ ہے منافقوں کی حرکت کہ لوگوں کو جینے ہی نہیں دینا کسی حال میں بھی لوگ اگر خرچ کریں اس پہ بھی لوگ اگر اپنے لئے پیسہ جمع کریں اس پہ بھی ہر حال میں اعتراض اور یہ باز لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے اور جس کی عادت بن جائے وہ عملی طور پر نفاق کا ثبوت دیتا ہے جس کا تو ایسے منافق لوگوں کو اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیئے بجائے اس کے کہ اللہ قیامت میں انہیں سزا دے اور پاک کرے کبھی اعتراض نہ کرے بغیر صدورت کسی کے گھر گئے پتہ ہی نہیں ہے اس کے حالات کیا ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہیں اور اس غریب آدمی نے فرض کر لیے کہ مختلف قسم کے برطن رکھتی ہے پلیٹوں کے رنگ مختلف تے اب اس کے اعتراض کرنا کہ انہیں تو تمیز ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے یہ اس کے اخلاص کی ناقدری ہے اور یہ اعتراضات ہیں اور اعتراض اللہ کی مالکت کی راہ کو ختم کر دیتا ہے جتنی بڑی شخصیت پر اعتراض کرے گا اتنا ہی اس کا وعبال بھگتے گا اپنے ماں باپ پر اعتراض کرنا ان کے ساتھ تعلق کو منقطع کر دیتا ہے اپنے مشایخ پہ اپنے ساتذہ پر اعتراض کرنا ان کے علم اور ان کے تقویہ اور ان کے تعلق مال اللہ کی برکات سے اعتراض کرنے والے کو محلوم کر دیتا ہے کوئی شاگر دنیا میں کامیاب نہیں ہوا جس نے اپنے استادوں بھی اعتراض کیا ہو اور کوئی مرید اللہ تک نہیں پہنچا جس نے اپنے مشایخ کو اعتراض کا نشانہ بنا لیا ہو اور ٹھیک اسی طرح جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کا نشانہ علیہ وآلہ بنا لیا تھا ان لوگوں نے اللہ تک پہنچنے کی راہ نہیں پائی ایمان ختم ہو گیا مرتد ہو گئے اس وقت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسامہ کے لئے رکھیں کوئی بھوستہ کہ بھئی تم لوگوں کو کیا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید القونین ہے وہ تو اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں ان کے آمال ان کے اقوال ان کے اقوال قابل تقلید ہیں یا قابل اعتراض ہیں علیہ وآلہ بنا تو جو اعتراض تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا انہوں نے اپنے ایمان کو ڈبو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ آپ کے مزدلفہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے عرفات سے تو آپ لوگوں سے بار بار فرما رہے تھے ایک بات اور وہ یہ فرما رہے تھے آپ کہ لوگوں سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ امام نیسائی رحمت اللہ علیہ نے وقوف عرفہ کی وقوف مزدلفہ کی جو احادیث نکل کی ہیں اس میں وہ لائے ہیں اب آپ نے کہ جب کوئی آدمی عرفہ سے چلے تو پھر وہ کیا کرے اور حسدہ باللہ ابن باس رضی اللہ انہوں نے ہمارے کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتنی پر تشریف فرما ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اللہ کے شکر میں اتنا چھکا ہوا تھا کہ اپنی کا جو کوہان تھا اس کے ساتھ آنجر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مل جئی اور آپ عرفہ کی شام کو بار بار فرما رہے تھے کہ السکینہ السکینہ لوگوں آرام سے لوگوں سکون سے چلے اور فضل ابن عباس رضی اللہ ہوا کی روایت میں آیا ہے یہ فضل ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ انہوں کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے رہے تھے چچا کے بیٹے تھے اور فصل بن عباس اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس کی اور رسول اللہ کی عمر میں کوئی پچاس برس کا فرق ہے اور عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہی گیارہ بارہ برس کے تھے ان کے دوسرے بھائی ہیں فضل بن عباس اور ان کے تیسرے بھائی ہیں قسم بن عباس جن کی قبر اب بھی سمرکند میں ہے رضی اللہ عنہ فضل ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے چلے اور پورا جمع وفیر تھا یعنی ایک لاکھ سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور جب آپ نے حرکت شروع کی ہے چل نا شروع کی ہے آپ کی اونٹنی نے سفر کے لئے قدم رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اتنی چھکے ہوئے تھے اس اونٹنی پہ اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ تھوڑی مبارک گویا کہ وہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی تھی اور آزر صلی اللہ علیہ بار بار فرما رہے تھے لوگو آرام کے ساتھ لوگو اتمنان سے چلے حسد جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے اور نسائی کی روایت میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ مارفہ سے چلے اور بار بار رشاعت فرما رہے تھے کہ السقینہ پہ عباد اللہ اللہ کے بندوں آرام سے چلو اللہ کے بندوں سکون سے چلو اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک دائیں بازو دراز فرمایا اور لوگوں کو اشارہ کیا کہ لوگوں آرام کے ساتھ لوگوں سکون کے ساتھ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ انہوں اشارہ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک کیوں پھیلایا تھا اور یوں فرمایا تھا کہ لوگوں آرام کے ساتھ لوگوں سکون کے ساتھ اور اسی طرح حضرت عسامہ رضی اللہ انہوں کی روایت میں بھی آتا ہے اور عسامہ رضی اللہ انہوں کی روایت سب سے زیادہ معتبر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے انہی کا انتظار فرما تھا عسامہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور حضرت قرائب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عسامہ رضی اللہ سے پوچھا کہ کی ففاظ تم عرفہ کی شام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا تو پھر کیا آپ لوگوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ اقبل نہ ہم پھر چلے اور یہاں تک مزدلقہ میں پہنچے اور اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 مغرب کی نماز ادا فرمائی اور پھر لوگ بھی رکھے اور انہوں نے بھی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے شاہ کی نماز پڑھائی اور پھر لوگ لیٹ گئے اور میں جو تھا وہ قریش کی طرف خیمہ تھا وہاں چلا گیا وردفہ الفضل اور پھر میری جزا فضل ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ساتھ اگلے دن سواری کر رہے تو یہ فضل ابن عباس اور اسامہ بن بید رضی اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بار بار یہ بات ارشاد کر رہے تھے کہ لوگ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ کاش کے مسلمان ان حدیثوں پر عمل کر لیں اور نیکی کے عامال میں چلدی نہ کریں شور محمد چاہیں لیکن کہ جتنے بھی کام ہے انسان ان کے آغاز کے لیے تو جلدی کرے جیسے نماز کا وقت آخر ہو گیا تو یہ تو ہونا چاہئے کہ اٹھیں وضو کریں نماز پڑھ ہے لیکن اب جب نماز شروع کر دی تو اب کس بات کی جلدی ہے اب اتمنان حج کے لیے وقت پہ کار سات جمع کر آنا پیسے کا بندو بست کرنا یہ چیزیں تو ٹھیک ہو گئیں اب جب حج پہ پہ مکہ مکرمہ تو اب کس بات کی جلدی ہے اب اتمنان سے نماز پڑھے اور اتمنان سے تواب کرے عمرہ کرے عرفہ میں اتمنان سے رہے ایسی جلدی بڑی بھی ہوتی ہے لوگوں کو دین کے کام کرنے میں کہ جیسے آگ کہیں لگ گئی ہے اور انہیں بچانے کے لیے جانا ہے اور پوچھ یہ کہ صاحب جلدی سے آپ فرز کیجئے مزدل لفہ پہنچ ہوئی گئے یا جلدی سے آپ عرف پہنچ گئے تو اب کرنا کیا وہاں جا سونا ہے آرام کرنا تو اگر سونے میں کچھ آخر ہو گئی حجوم زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں تو آخر اس میں حرج کیا ہے مناس چلیں گیا عرف کے لیے دور لگی ہوگی گاڑیاں سر پر دوڑاتے چلے جا رہے ہیں اور کچھے میں گاڑیاں ڈال رہے ہیں گر دکھ رہی ہے کیا کیا بتمیزی کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کوئی پنشے صاحب آپ نے عرفہ میں جا کر کرنا کیا ہے ابھی تو زوال میں چار گھنٹے واگی ہیں مناہ میں رات آپ سوتے رہے ہیں عرفہ میں کرنا کیا جلدی پہنچ کے کوئی مقصد بھی وہاں رکھوے وہاں کے لوکل زور سے آتے ہیں ایسی عرکت کرنے کو تو ان کاموں کی لئے اچل دی کرے اتمنان سے سکون سے ان کاموں کو کرے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ نیکی کے کام پورے اتمنان سے انجام دینے شاہی اسی کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہاں آرام کے ساتھ چلو اور مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی ایسی روایات لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہوں نے اپنی صندق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم عرفہ سے چلے یہاں تک کے درمیان میں اللہ صلی اللہ سے اترے اور اس پھنجا فرمایا اور اس تہارت کے بعد آپ نے وضو کیا پر پورا وضو نہیں کیا صرف ہاتھ دھوئے چہرہ مبارک کو دھویا تو اسے زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حس کیا نماز ادا فرمائیں سامہ نماز آگے چل کے پڑھیں گے پھر رقبہ رسول اللہ صلی اللہ صلی سوار ہوئے یہاں تک مزدل لفا میں پہنچے اور آپ اترے اور اپنے وضو فرمایا اور وضو کر پورا وضو کیا یعنی وہ وضو نہیں تھا جو صرف آد اور چہرے کا دھونا تھا بلکہ یہاں تو پھر پورا وضو کر اور پھر نماز پڑھائی مغرب کی اور عشاء کی اور رسول اللہ صلی اللہ نے دونوں نماز کے ترمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے اسامہ رضی اللہ نوحی کی دوسری روایت بھی آئی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی چلیں عرفات سے اور ایک وادی میں پہنچے اور اترے اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی کو پانی پیش کیا اور لیکن اس روایت میں حسط اسامہ رضی اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے پانی پانی کو بہایا یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پانی منگایا اور وضو پورا نہیں کیا تو میں نے ارز کیا کہ نماز تو آپ نے فرمایا اسامہ نماز آگے چل کے پڑھیں اور پھر آگے پہنچ کے مزدلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مغرب اور اشار دونوں نمازیں اکھڑتی پڑی اور راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے غالباً یہ قرائب نے پوچھا ہے قرائب رحمت اللہ علی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے بہت اونچے درجے کے ان کے شاگرد تھے لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور انہوں نے ان سے حج کے مسائل پوچھے ہیں کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ساتھ تھے تو قرائب رحمت اللہ نے پوچھا کہ اس سے اگلے دن کیا ہوا یعنی رات تو گزری مصطلفہ میں اور اس کے اگلے دن کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ اگلے دن فضل بن عباس کے مینی تھا تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ عدل دن کیا ہوا اور اتنی بات ہے کہ مصطلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکھٹی ادا فرمائی گئے اور اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں کہ ہمارے ہنفی فقہہ کے نزدیک مغرب اور عشاء کا اکھٹا کرنا مصطلفہ میں یہ واجب ہے مصطلفہ میں مغرب اور عشاء کا اکھٹا کرنا واجب ہے جبکہ عرفہ میں یہ سنت تھا عرفات کے میدان میں زہر اور اثر کو جمع کرنا وہ سنت اور مغرب اور عشاء کی دو نمازوں کو اکھٹا کرنا یہ واجب ہے اس لیے جب انسان مصطلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے اور جمع بھی ایسے کرنا ہے کہ دونوں نمازیں ایک آزان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں اور دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں سنتیں بعد میں پڑھیں گے اور اگر مسافر ہے تو سنتیں معاف اسی لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ آٹھ ذلحج کو مکہ مکرمہ میں کیا پوزیشن میں مسافر ہے یا مقیم ہے دونوں میں سے جو صورت حال ہے وہ دیکھنی چاہیے پوزیشن ایک آزان اور ایک حقامت کے ساتھ پہلے تین فرض مغرب کے پھر اس کے بعد تین چار فرض یا دو فرض اشاقی اگر مسافر ہے تو دو پڑھے گا اور اگر مقیم ہے تو چار فرض پڑھے گا اور اس کے بعد اگر مقیم ہے تو سنتیں پڑھ لے پہلے مغرب کی پھر اشاقی اور پھر اشاقی وطر پڑھے جائیں کیونکہ وطر کی نماز تو واجب ہے اور اس کا اداکت نامقیم اور مسافر ہر ایک کے ذمہ لازم بھی ہے تو فرق یہ ہوا کہ جو مسافر ہے سنتیں چھوڑ دے گا تو تین جرز مغرب کے چار فرز اشاقی اور تین بطر پڑھے گا اور اگر مقیم ہے تو تین فرز مغرب کے چار فرز اشاقی اور پھر دو سنتیں اشاقی اور دو سنتیں مغرب کی اور پھر تین بطر پڑھے پھر کہتے ہیں اس مسئلے کو کہ دو صورتیں بن جائیں گی اگر وہ مسافر ہے تو تین فرز پڑھے گا مغرب کے دو فرز پڑھے گا اشاقی اور تین وطر پڑھے گا جو کہ واجب ہیں اس کے ذمہ چاہے وہ مسافر ہے چاہے مقیم ہے وطر کی نماز کو ہر اتبار سے تو پھر مغرب کے تین فرز پڑھے جائیں گے پھر اشاق چار فرز پڑھے جائیں گے پھر اس کے بعد اشاق سنتیں پڑھ لے جو متصل ہیں اشاق فرائز کے ساتھ اور پھر مغرب کی سنتیں میں وقوف کرنا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ سے میں فجر کی نماز جلدی پڑی فجر کی نماز جلدی پڑھنی شاہیے اس دن یہ دس سل حج کی فجر ہے اور اس کے بعد وقوف کرنا شاہیے اور جب سورج کے نکلنے میں تھوڑا سا وقت واقع رہ جائے تو پھر چاہیے کہ بس انسان چل پڑے منا کی طرف اور عرفات سے مضالفہ کی طرف چلنا جو شام تھی جیسے کہ حدیث میں آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کو کہا تو چاہیے کہ انسان سکون اور وقار سے عرفات سے نکلے سورج کے ڈوبنے کے بعد اس سے پہلے نہیں نکل اگر اس سے پہلے نکلے گا تو دم واجب ہو جائے گا اور ان سڑکوں پر چلنا چاہیے جو کھلی ہوتی ہیں حجوم جن میں کم سے کم ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ کسی بھی انسان کو تکلیف کا دینا حرام ہے اور مضبالفہ کے راستے میں تلبیحہ پڑھتا ہے تکبیر دعا درود شریف یہ سب کی سب چیزیں پڑھنی چاہیے اللہ کو کسرت سے یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا کوئی ذکر اور کوئی دعا متعین نہیں ہے جو دعا بھی مانگنا چاہیے اور جو ذکر بھی کرنا چاہیے اللہ کا سارے اذکار مباہن چائز ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز اب عرفات میں تو پڑھیں گے نہیں اور نہ ہی عرفات سے مضدلفہ کے راستے میں پڑھنی ہیں بلکہ مضدلفہ میں پہنچ کر پڑھیں گے جیسے کہ بھی بیان بھی کچھ کیا اور کچھ آگی اس کے مسائل آتے ہیں مضدلفہ کے قریب جب سواری پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ انسان سواری سے اتر جائے اور پیدل مضدلفہ میں داخل ہو یہ مستحب ہے لیکن عرفہ کے میدان میں سارا دن گزرا ہوتا ہے اور انسان تھک جاتا ہے اور پھر آگے کس وقت پہنچنا ہے مضدلفہ میں رات تھکیہ حصہ ہو جاتا ہے اس میں بھی مشکل آج کل پیش آ جاتی ہے اس لیے اگر کوئی آدمی سواری ہی میں مضدلفہ میں داخل ہو کوئی حق نہیں اور مضدلفہ میں داخل ہونے کے لیے بھی بعض ذرات کے نزدی غسل مصطحب ہے تو غسل کا اگرچہ وہاں وقت نہیں ملتا اسباب اور وسائل نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے اور مضدلفہ میں بھی لوگوں سے الگ نہیں ٹھہر نہ چاہئے لوگوں کے ساتھ ٹھہرے یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ تنگ ہو جائے نگر بالکل سب سے الگ تلگ رہنا شریعت نے اسے بھی درست کرا نہیں دیا بکہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں جماعت میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی جب وہ قریب قریب ہوتے تھے سیادہ نسل آتی تھے اور اب یہاں پر مضدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرنا ہے مغرب اور عشاء دونوں پڑھنے میں جلدی کرنا مستحب حتیٰ کہ فقہہ نے لکھا ہے اتنی جلدی کرے کہ اس کا اسباب و سامان اب ہی گاڑی میں پڑا ہوا ہے تو گاڑی میں ہی پڑا رہے بعد میں دار لیں گے جہاں نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے یعنی اس کی تیاری جلدی کرنی چاہیے جب شروع کر دیا تو اب تو پورا کر نہیں اب اس میں کیا جلدی کرنی اتمنان سے ادا کریں کوئی دکت نہ ہو تو وضو کرے اتمنان سے اور عبادت میں مصروف ہو جائے اور یہ وقت عشاء کا ہو جائے گا یعنی عشاء کا وقت جب ہو جائے تو ایک آسان دی جائے دونوں نمازوں کے لئے اور ایک تکبیر کہی جائے اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا دی جائیں اور عشاء کی نماز کے لئے دوسری تکبیر نہیں گئنی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں اور نقل نہیں پڑھنے بلکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وطر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے اسی طرح کوئی بھی غیر اس وبری کام کرنا ہی نہیں ہے مت کرے مغرب اور عشاء دونوں کے فرائض کو اکھٹا کر کے پڑھنا ہمارے نفتیق واجب ہے تو ایک آزان کی ایک اقامت کی مغرب کے تین فرس اور عشاء کے اگر مسافر ہے تو دو فرس مقیمت چار فرس پڑھے گا پس یہ کام کرنا ہے فرس کیجئے کسی آدمی نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ لی تو اب یہ اس انسان نے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بغیر ضرورت کے وقفہ کر لیا شریعت نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھتا اس نے درمیان میں سنتیں پڑھ لی تو اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھ لی ہیں تو اب عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی مسئلہ یہ ہے آزام تو ایک ہی رہی پھر اقامتیں دو ہو گئیں اگر مغرب کے بعد سنتیں پڑھ لی پڑھ نہیں چاہیے تھی لیکن پڑھ لی ہیں تو اب عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی اور جہاں اور بہت سے مسائل حاجی سائدان بغیر سیکھے ہوئے حج کے لیے چل دیتے ہیں میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں رہی اور اس مسئلے پر عمل بھی نہیں کرتے تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اس ترتیب سے جمع کرنا ان کا شروعی ہے اور مغرب کی ادا کی نیت کرنی ہے قضاء کی نیت نہیں ہے اگر قضاء کی نیت کی تو نماز ہو جائے لیکن یہ نماز ادا ہی ہے قضاء ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ نے ایسی ادا کی ہے اور مزبلقہ میں مغرب اور عشاء کو اکھٹا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں جماعت سے پڑھنا افصل ہے لیکن اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے جماعت نہیں ملی تو الگ پڑھ لیں اکیلا پڑھ لیں اور اکیلے جو بالکل نماز پڑھنی ہے اس میں بھی ترپی بھی ہے کہ ایک آزان کے ایک اقامت کہے اور مغرب کے تین فرس اور عشاء کے مسافر ہے تو دو مقیم ہے تو چار فرس پڑھے اور اس کے بعد اگر مسافر ہے تو سنت معاف اور وطر واجب وہ پڑھے اور اگر مقیم ہے تو دو سنت عشاء کی پھر دو مغرب کی اور پھر تین وطر وہ پڑھ لیں ہوتے ہوتے ہیں وہ عرفہ میں بحث برکت کے لئے آ جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ آج عرفات میں وقوف کر لیں گے تو عرفہ کا وقوف اسے فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے ہی نہیں ایسے ہی اس شخص کو مصدلفہ میں مغرب اور اشار دونوں اکھٹی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حج میں ہیں اور حج میں اس شخص میں احرام باندھا ہوئے اور دوسرے اس آدمی کے لئے جو پہلے وقوف عرفہ کرے گا اور پھر یہ نمازیں مصدلفہ فرض کر لیجئے ایک آدمی مکہ مکرمہ سے آیا فلائٹ اس کی پہنچی لیٹ تھی مقامی آدمی جدہ سے اٹھ کے آرہا ہے اور اب مصدلفہ رات کو پہنچ رہا ہے تو اب اس کا وقوف کب ہوگا عرفہ کا وہ کہے کہ پہلے دو نماز یہاں پڑھ لوں کیونکہ عرفہ کا وقوف جو ہے وہ تو افسیز کیا تھا نا نو ذلحج کی زبار سے شروع ہو کے دس ذلحج کی صدق تک رہتا ہی ہے یہ سارا وقت بہت اللہ نے اس وقت بنجائش رکھی ہے تو اب یہ آدمی جو جدہ وغیرہ میں رہتا ہے آیا اور اس نکاح کہ مغرب اور رفعات کے میدان میں رات کو کچھ دیر وقوف کر لیتا ہوں تو یہ اس کے لیے بات درست نہیں ہے کیونکہ مصطلقہ کی جو دو نمازیں ہیں یہ اس انسان کے لیے جس کا عرفہ کا وقوف ہو گیا ہو تو اگر یہ فرض کیجئے رات کو وقوف کر لیا تو پہلے عرفہ جائے کچھ دیر وان رکھ یہ اس کا وقوف ہوا عرفہ کا اور اس وقوف کے بعد پھر اب مصطلقہ آئے اور یہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو جمع کرے اب ٹھیک یہ بھی ضروری ہے کہ دس ذلحج کی رات کو یہ نمازیں پڑھی جائیں گی مغرب اور عشاء اگر صبح صادق ہو گئی مزدہ لفا پہنچنے تک یہ باز وقات ہو جاتا ہے بسیں حجوم رش اور لاکھوں آدمیوں نے منتقل ہونا ایک ایک رات میں وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ انڈسپلینڈ ہونے کا ہے بغیر نظم اور ترطیب کے لوگ چلتے ہیں بد انتظامی بد بسمی ان مسلمانوں کو اگر حج کرنا آجائے ان آداب اور طریقوں کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے بتائے تھے تو انہیں دنیا بھی چلانی آجائے ان کو حج جیسی عفادت بھی دسپلن کے ساتھ نہیں آتی اس لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عرفہ سے چلے اور مصدلقہ میں پہنچتے پہنچتے صبح صادق کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اگلے دن پہنچاتی ہیں یہ بہت لوگ بری طرح ٹرافک پہنچ جاتی یاد رکھئے کہ دس سلحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نماز جمع کی جا سکتی ہیں اب پہنچا دس سلحج کی صبح ہی ہو گئی صبح صادق کے بھی بات پہنچا ہے تو اب یہ دو نماز جمع نہیں ہو سکتی یہ دونوں قضاء ہو گئیں اور دونوں کی قضاء اب عدا تب نہیں پڑھئی اور چوتھی شرط یہ بھی ہے ان دو نماز وں پہلیے کہ مزدلقہ میں جمع ہونا ہے مزدلقہ سے پہلے اس کی حدود شروع ہونے سے پہلے رکھ کے کوئی نماز پڑھنا چاہے یہ دو نماز جمع نہیں ہوگی اور پانچویں یہ ہے شرط اس کی کہ عشاء کا وقت ہونا ضرور ہے مزدلقہ میں ابھی عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا اور کوئی آدمی بھٹی سے جلدی سے پہنچ یا رفاق سے پوری ہوئے آفتاب کے بعد چلے اور مزدلقہ میں عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے 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 پہنچ گئے تو جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے مغرب نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا واجب ہے اور دونوں نمازوں کو ترطیب سے بھی پڑھنا واجب ہے فرض کیجئے کسی نے عشاء کی نماز پہلی اور پھر مغرب کی پڑھی تو مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کرے وہ پہلی نماز نہیں ہوئی ان دونوں نماز کو جمع عشاء عرفات میں کسی نے رکھ پڑھ لی راستے میں پڑھ لی یا وہ آدمی جس کی مثال دی کہ وہ دیر سے رات کو پہنچ آیا رفا میں چلا گیا تو ان سب لوگوں کو جو مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھ لی یا راستے میں پڑھ لی ان کو مختلفہ آ کر ہو گئی تو اب نہ لوٹائیں کوئی نمازیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی قضاء واجب نہیں ہے پھر سنیئے اس مسئلے کو کہ مغرب یا عشاء کوئی آدمی عرفات میں پڑھ لے یا راستے میں پڑھ لے بہرحال مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی پڑھ اس نے تو مزدلفہ میں آکے اور اس نے نہیں لوٹایا حاجی نے اور یہاں تک صبح صادق ہو گئی تو وہی نمازیں جو پڑھ لی تھیں دونوں کام آ جائیں گی انشاءاللہ اور قضاء واجب نہیں ہے اور اکر راستے میں عرفات سے واپس چبا رہے ہیں مزدلفہ جا رہے ہیں کسی کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ مزدلفہ پہنچنے تک تو فجر ہو جائے گی اب تو یہ ٹریفک نہیں کھولتی جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات راستے میں پیش آیا کرتی ہیں اور اسے پتا ہے کہ اب تو صبح سادق ہو جائے گی مثلا عرفہ سے چلے تھے شام کو سات بجے اور فجر ہونی تھی صبح سادق ہونی تھی فجر کا مطلب صبح سادق صبح سادق ہونی تھی پانچ بجے اور راستے میں بھی مزدلفہ پہنچے بھی نہیں اور ساڑھے اچھار بج گے تو آدمی تو اب پتہ ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا مغرب اور عشاء میں تو آدھا گھنٹہ رہ گیا مزدلفہ پہنچنے میں اور مغرب اور عشاء میں جو وقت باقی بچا ہے وہ صرف آدھا گھنٹہ ہے تو اب راستہ میں پڑھ لے قضاء نہ کریں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لے کیونکہ مغرب تو اب اس کی قضاء ہو گئی عشاء اپنے وقت میں ادا ہو گئی اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ عرفات نہیں پتا چل جائے کسی کو عرفات سے جونی نکلے عرفات کی حضور سے باہر پہنچ کے پتا چل گیا کہ اب تو آٹھ گھنٹے تک صبح صادق تک چھ گھنٹے ساتھ جتنے بھی وقت بنت صبح صادق تک ہم پہنچ ہی نہیں سکیں گے فرض کیجئے کبھی کسی کے ساتھ ایسی صدد پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ مغرب اپنے وقت میں پڑھے اشا اپنے وقت میں پڑھے اور کوئی آدمی مصطلقہ کا راستہ ہی بھول جائے تو پھر نمازوں کو اتنا موخر کرنا چاہیے کہ صبح صادق کا وقت قریب آ جائے اور یہ پہلے بھی ارز کیا تھا کہ مصطلقہ میں ان دو نمازوں کو اکھٹا پڑھنا ہمارے نزدیک حنفی فقہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے بخلاف زہر اور اثر کے ان زہر اور اثر کو عرفات میں جمع کرنا یہ سنت سے ثابت ہے مسنون ہے اور مصطلقہ میں جمع کرنے کے لیے اس کا وجوب ہے کہ مغرب اور اشاعت دونوں نمازوں کو مصطلقہ میں جمع کیا جائے بادشاہ امام خطبہ کوئی بھی چیز یہاں شرط نہیں ہے حتیٰ کہ امام ہونا بھی شرط نہیں ہے کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے گا تو بھی وہ تنہا نماز میں بھی تنہا نماز میں بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے گا یہ تو مسائل تھے دونوں نمازوں کے مغرب اور اشاعت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ رات گزارنا سنت معقدہ ہے اور ایسی سنت موقع ہے کہ حاجیوں کے حق میں جو لوگ حالت احرام میں مزدلفہ میں ہیں حج کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کے حق میں یہ رات لیلت القدر سے بھی افضل ہے لیلت القدر ایک رات رمضان میں جو اس کا احتمام اور عبادت کرتے ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے مزدلفہ میں یہ رات گزار لی جائے سنت موقع آئے اور وہاں کے حاجیوں کے لئے جو مزدلفہ میں موجود ہیں ان کے حق میں یہ رات لیلت القدر سے افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری رات میں عبادت نہیں فرمائی حضرت عسامہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی بجا یہ ہے کہ امت اپنے طور پر عامال کرے ان کے لیلت القدر سے بھی افضل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور عبادت کرتے تو یہ چیز امت کے لیے سنت موقعہ اور ممکن واجب ہو جاتی اللہ اللہ کوئی اتنی پسند آتی یا وہ فرض ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی رہے تک امت کے لیے آسانی راہ اتمنان ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت نرم نزاز کے تھے جب بھی کوئی کام دو کاموں میں پیش آتا تھا کہ دونوں میں اسے کون سا کام کرنا ہے حدیث میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تو ای سرہ ہما آسان کام کو پسند فرماتے تھے دین جو ہے وہ خام خوا اپنے لئے مشکلات پیدا کر کے پھر ان پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے دین نام ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اتباع کا سنت کا اس طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے بتایا ہے اپنے پاس سے دین میں نئے طریقے اجاد کرنا ان پہ عمل کرنا یہ دین نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مزدلفہ کی رات میں سوئے رہے اب وہی آدمی سو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے آرام سر بہت اچھ ہے اس کو اس نیت کے سونے پہ بھی اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ محروم نہیں رکھے گا دین اپنے شوق اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں دین نام ہے اتباع کا اور اتباع کس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی یا جو کچھ آئیمہ مجتہ دین میں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ ہے اس پہ عمل کرنے کا نام دین اور کوئی آدمی ہمت کرے رات کو عبادت کرے بہت اچھا ہے بہت اندار کیونکہ یہ رات لیلت القدر سے بھی افضل ہے اور ایسی راتیں بار بار نہیں ملتی اس رات کو چاگنا تلاوت دعا عرص میں مصروف رہنا یہ مستحب ہے حتی کہ صبح صادق ہو جائے اور صبح صادق کے بعد اب مزدلفہ میں جو کچھ تھیر ٹھہر نہ ہے یہ واجب ہے ضروری ہے حج کے واجبات میں سے ہے ضروری ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرا جائے رات کا گزارنا سنت موقعہ ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا اگرچہ سنت موقعہ ہو اور وہ لیلت القدر سے افضلو یہ سب چیزیں اپنی جگہ میں ہیں لیکن صبح صادق کے بعد ٹھہر نا واجب ہے اگر کوئی نہیں ٹھہرے گا اور رات کوئی صبح صادق ہونے سے پہلے چلا جائے گا تو اس کے ذمہ دم واجب آ جائے گا اور جس کے پاس کوئی عذر ہو جانے میں اس پہ دم واجب نہیں آتا مثلا کمزور ہے مریض ہے عورت ہے حجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہیں ٹھہر سکتی خاتون ہیں اور ان کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مزدلفہ کے میدان میں نہیں ٹھہر سکتی تو ان سب لوگوں پہ دم واجب نہیں ہے لیکن بغیر عذر کے مرد ہویا عورت اگر مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد وہ نہیں ٹھہرے گا تو اس دم واجب آئے گا اور حج کے وجوب حج میں جو چیزیں واجب ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز کا اس نے ادا نہیں کیا تو اس لیے اس کے ذمہ یہ قربانی کا دینا یہ لازم ٹھہرے گا اور اصل میں مقوف جو مزدلفہ کا ہے رات تو سنت موقع ہے صبح صادق دس الحج صلی صادق کے بات ٹھہر نہ ہے تو اسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اور وہ واجب بھی ہے اس کے واقعی مسائل انشاءاللہ اندونشست میں ارز کریں گے سلام علیکم لازم 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 لازم